بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے چار بڑے اہم ایشیوز کے حوالے سے انٹی کرپشن نے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے بڑی کاروائی کی ہے اور قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شہد خاکان عباسی کو نیا سوال نامہ تھما دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ جو معاملہ ہے پی پی ایسی کا پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے جو آج ڈراما کی ہے جو آج تماشا کیا ہے جو آج پاکستانیوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے اسلام آباد میں جو پانچ لوگ انوال تھے پانچ پولیس کانسٹیبل جو انوال تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ سیون ایٹی اے کے تحت درج ہو گیا ہے اور جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کے اوپر اب انکوائری ہوگی اور جو معاملہ ہے وہ آگے چلے گا اس میں دو تین چیزیں ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کے اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں ان لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا وہ مریم نواز ہوں یا کوئی اور ہو کہ یہ پولیس کو اتنی حمد کس نے دی تھی پولیس کو ان چیزوں کے لیے تیار کس نے کیا تھا پولیس کو یہ جو پولیس کی اس طرح کی ٹریننگ ہے کہ اپنے ذاتی انا اور ذاتی اناد کے لیے یا ذاتی خوشی کے لیے آپ کسی کی جان لے لیں یہ پولیس کو کس نے سکھایا تھا مریم سفدر آپ نے تو آج کہا ہے کہ اس حکومت کو شرم آنی چاہیے پوری قوم آپ کو شرم دلاتی ہے کہ آپ نے تو سرعام دن دہاڑے لوگوں کو چودہ لوگوں کو قتل کر دیا تھا آپ نے دن دہاڑے جس طریقے سے جو عورتوں کے موں میں گولیاں مروائی تھی اور مریم سفدر آج تک آپ کے موں سے ایک جملہ نہیں نکلا اگر آپ بے گناہ تھی آپ کا باپ بے گناہ تھا تو پولیس والوں کے خلاف ہی اس وقت کوئی بات کی ہوتی کوئی ایک ٹوئیٹ ہی دکھا دیں کہ جو سو لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا اور سیدھی گولیاں ماری گئی تھی اور یہ رات بارہ بجے سے لے کے دوسرے دن دس گیارہ بجے تک جو آپریشن کے نام پر ریاستی دہشتگردی آپ کے باپ اور آپ کے چچا نے کروائی تھی اس کے اوپر بھی آپ بات کرتی ہیں یہاں تو واقعہ ہے ایک انڈویزول واقعہ ہے اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو گیا اور انشاءاللہ وہ لوگ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے اس کی وجہ یہ ہے یہ اس لیے منطقی انجام تک پہنچیں گے کہ ان کے پیچھے کوئی شریف نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی زرداری نہیں ہے اور یہ انڈویزول تھے آج تک بچے وہ ہیں چاہے عزیر بلوچ آج تک بچہ ہوا ہے چاہے جو آپ کا مشتاق سکھیرہ بچہ ہوا ہے یہ لوگ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے زرداری اور شریف ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کو مروایا اپنی مرضی سے انہوں نے کام کروایا اور نیکوکارا جیسے لوگ انہوں نے جو ہے اور عمر ورق جیسے لوگ انہوں نے بنائے تھے اور یہ اپنے سیاسی مخالفین کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے اور ان کو قتل کروا دیتے تھے اور آج سیاست کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے اس کے اوپر پوری قوم اس فیملی کے ساتھ ہے کچھ لوگ دیکھیں اس تصویر کے دو رخ ہیں کچھ ہمارے دوست یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ ورڈک نہیں دینا چاہیے کہ وہ بے گناہ تھا اور جو وہ مسوم تھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایکسٹر جوڈیشل جو کلنگ ہے چاہے وہ دہشتگردی کیوں نہیں تھا یہ پولیس والوں کے پاس اختیار نہیں تھا کہ اس طرح اس کو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں قتل کر دیتے نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے پولیس والے اب پانچ کانسٹیبل ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خود ہی یہ جو ہے وہ اس بات کو دیکھیں کہ یہ گنہگار ہے اور یہ دہشتگرد ہے اور اس کو جو ہے وہ بندے مارنا شروع کر دیں اگر یہ اجازت مل جائے پولیس والوں کو تو پھر تو ہمارے ملک میں پھر تو حالات ہی غراب ہو جائیں گے تو جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ورڈک نہیں دینا چاہیے ہم اس کا وہ مسوم تھا یا مظلوم تھا یا وہ دہشتگرد تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تھا پولیس والوں کے پاس یہ اختیار نہیں تھا وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں گرفتار کرنے کے سو طریقے ہوتے ہیں اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو کٹیرے میں لائے جاتا اور جو پروسس ہے اس پروسس کے تحت اس کو لے کر آیا جاتا اب یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس ایشو کے اوپر سیاست چمکار ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ان کو اب یہ ڈراما بند کرنا چاہیے اب قوم ان کے ڈرامے میں آنے والی نہیں ہے دوسری طرف جو معاملہ ہے پاکستان جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا پی پی ایسی کا وہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے آج صبح صویرے لاہور میں یہ ڈراما ہوا ہے اور یہ تحصیل دار کی بھرتیاں تھی سولویں گریٹ کی بھرتیاں تھی اس کے لیے ٹیسٹ ہونا تھا ریٹن ٹیسٹ تھا اس کے لیے پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پہلے بہانہ کیا کہ دھند کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں آ رہے اور کچھ لوگ نہیں پہنچ پا رہے اس لیے ہم اس کو پوسپون کرتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ پرچہ لیگ ہو گیا تھا اور جو پرچہ لیگ کرنے والے لوگ تھے وہ اس ادارے میں بیٹھے لوگ تھے اور وہ کافی بڑے لیول کے لوگ تھے جو اس میں انوال تھے اور ان سارے لوگوں کے بارے میں جب یہ بات چلی میڈیا پر آ گئی جو سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے پیپر دینے کے لیے انہوں نے احتجاج کیا اور معاملہ خراب ہو گیا اور اس کے بعد ان کو بتانا پڑا کہ وہ پرچہ لیگ کیے گیا اور اس کے عوض لاکھوں روپے لیے گئے جو انتظامیہ کے ساتھ ملے ہوئے لوگ تھے انہوں نے لاکھوں روپے میں وہ پرچے بیچے جس کی بنیاد پر پرچہ لیگ ہوا اور وہ جو آج کا ان کا ٹیسٹ ہونا تھا وہ پوسپون ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی شرم کی بات ہے کہ یہ لوگ ہیں یہ پاکستان کا مستقبل بنائیں گے اور یہ ہماری جو نوکر شاہی ہے سوائے ان کو حرام کھانے کے اور رشوت کھانے کے اور کوئی کام نہیں ہے اور ان کو شرم آنیے چاہیے کہ یہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیر رہے ہیں اور لاکھوں روپے کے پیچھے یہ پیپر لیگ کر کے اپنی مرضی کے بھئی آپ جن لوگوں کو اس طرح سے تحصیل دار بنائیں گے تو انہوں نے جا کر رشوت ہی لینی ہے جو پیسے دے کے کوئی نوکری لے گا تو پہلے تو وہ اپنے پیسے پورے کرے گا اس کے بعد کوئی اور کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آج اور یہ جو ہمارا جو سٹوڈنٹس ہیں اور آج ٹویٹر پہ بھی آپ نے دیکھا یہ ہے سٹیک چاہ رہا تھا پی پی ایسی کا یہ اتنی قابل مضمت ہے اور اس کے اوپر ہماری حکومتوں کو ایکشن لینا ہوگا یہ کالی بھیڑے ہیں جنہوں نے بدنام کر کر رکھ دی ہے پورے معاشرے کو اور ان لوگوں کے خلاف کاروئی کرنا ہوگی اگر ان لوگوں کے خلاف کاروئی نہیں ہوگی تو یہ ایک ناسور ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے شاید خاکان عباسی کے حوالے سے شاید خاکان عباسی امریکہ کے وزٹ پر گئے ہوئے ہیں اور اللہ کرے کہ وہ اپس آ جائیں ان کے خلاف ایک غیر قانونی بھرتیوں کا کیس تھا اور غیر قانونی بھرتیوں میں بطور وزیر آزم اور بطور وزیر پیٹرولیم جو انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں اس حوالے سے ان کو ایک دس سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ بھیجا گیا ہے اور اس میں مختلف سوالات پوچھے گیا ہیں کہ آپ نے فلان فلان جو آثورٹی تھی یا فلان فلان جو افسر تھا اس کو اپنے تائینات کیا ہے اس کا آپ کے پاس کیا اختیار کیا تھا اس کا کیا آپ نے پروسس اڈاپٹ کیا ہے نہیں کیا بڑے ہی اہم سوالات ہیں اور اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو الینجی لیمیٹڈ کے سی ای او ہیں ان کو جو بھرتی کیا گیا تھا کیا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں تھا یہ سارے سوالات دس جنوری کے لیے طلب کر لیے ہیں نیب نے شہد خاکان عباسی کے خلاف اور شہد خاکان عباسی کو کہا ہے کہ وہ دس سوالوں کا جواب جمع کروا ہے دس جنوری کو اور پھر اس کے بعد یہ جو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے یہ ایک نیا کیس ہے ایک نئی انکوئری ہے شہد خاکان عباسی کے خلاف جو شروع ہوئی ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ انٹی کرپشن ان کے جو ڈریکٹر ہیں نفیس گھور انہوں نے آج بڑی کاروائیاں کی ہیں اور یہ دو اصلاح میں کاروائی ہوئی ہے ایک جو چکوال میں اور دوسری پاک پتن میں میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ عمران خان نے بابر اوان سے یہ بات کی ہے اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ سرکاری زمینوں پر قابض ہیں اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے باہر بورڈ سیاست کے لگایا ہوئے لیکن وہ بیسیکلی قبضہ مافی ہیں ان لوگوں کے خلاف اور یہ دو سو لوگوں کو جو گرفتار کرنے کا عمران خان نے ایک لسٹ تھمائی تھی انٹی کرپشن کو یہ وہ بیسیکلی کیس ہے اور یہ وہ معاملہ ہے اور اس معاملے میں جو ہے وہ کاروائی کی کہ پاک پتن میں جو ہے وہ ایک ہزار سے زائد جو کنال کے زمین ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ جو ہے وہ واگذار کروائی گئی اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا ایک ہزار چونسٹھ کنال جو عراضی ہے وہ واگذار کروائی گئی وہ ریکور کی گئی پاک پتن میں اور جو چکوال ہے وہاں سے چون کنال جو عراضی ہے وہ واگذار کروائی گئی اور یہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ زمینیں تھی سرکار کی زمینیں تھی وہاں سیاسی مافیا قبضہ مافیا اور یہ دونوں جگہ پر جو لیگی وہاں کے مقامی کا ایک عادت ہے وہ وہاں پر قابض تھی اور عام آدمی غریب آدمی تو کر نہیں سکتا غریب آدمی کی کیا مجال کہ وہ ایک مرلے پر بھی قبضہ کرے تو قبضہ کرنے والے بھی وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کیونکہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ ان کو ڈی سیو پوچھتا ہے نہ ان کو کوئی وہاں پر انٹی کرپشن والے کوئی بھی نہیں پوچھتا یہی وجہ ہے کہ یہ وہاں پر اتنے عرصہ سے قابض تھے نہ صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ یہ چون کنال بھی اور ایک ہزار چو سٹھ کنال جو پاک پتن سے ہے وہ بھی جو ہے وہ واقزار کروائی گئی ہے ریکاور کی گئی ہے اور وہ اب پنجاب حکومت کے قبضے میں ہے اور ساتھ یہ ہے کہ ان لوگوں کو توان کے طور پر جو ہے وہ جو انہوں نے اس کو مسیوس کیا جتنا انہوں نے وہاں سے کمایا وہ کروڑوں روپے بنتے ہیں وہ بھی ان کو توان کے طور پر جو ہے وہ فائن اب لگے گا اور ساتھ ان لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درجوں اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے نفیز گوھر جو کہ محکمہ انٹی کرپشن کے ایک اہم افسر ہیں اور ڈی جی ہیں محکمہ انٹی کرپشن پنجاب کے اور وہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے پوری قوم کے ساتھ کہ وہ جنہوں نے کرپشن کی ہے اور جو سیاست کا لبادہ اوڑ کر کرپشن کرتے رہے ان کو نہیں چھوڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں اب ان لوگوں کے لئے کوئی معافی نہیں ہوگی اور یہ رات گئے جو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں یہ آج تھوڑی دیر پہلے ہی نفیز گوھر کے ڈپارٹمنٹ نے اور ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کیونکہ پہلے میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا تھا لیکن جب تک پریس ریلیز جاری نہ ہو تو ہم اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہ مصد کا اطلاع ہو تو تب بندہ بات کرے اور اب یہ وہ فگرز بھی دے دیے گئے ہیں محکمہ انٹی کرپشن کی طرف سے اور یہ ساری کاروائی بتائی گئی ہے اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حامی اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد